نمسکر فنڈ سے سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے ایک ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں روڈ سیپٹی ٹی ٹوینٹی ورڈ سریج کے مقابلے نمبر تین کے بارے میں جو کی فنڈز کھلا جائے گا نیو جیلینڈ لیجنڈز کے بیچ میں اور ساؤت افریقی لیجنڈز کے بیچ میں تو فنڈ ساؤت افریقی لیجنڈز جو اپنا ایک میچ کھیل چکی ہے جو ٹیم انڈیا کے کلاف کھیلاتا ہے انڈیا کے لیجنڈز کے کلاف کھیلاتا وہاں پر ان کو کافی قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور نیو جیلینڈز لیجنڈز کی ٹیم جو ہے وہ فنڈز اپنا پہلا مقابلہ اس لیگ کا کھلنے جا رہی ہے ساؤت ہی ساتھ فنڈز کونسے پلیار آپ کے لیے ویسٹ رہنے والے ہیں اور ساؤت ہی ساتھ فنڈز آپ کی گرینلی کے رسمال لیگ کے لیے کونسے کپٹن بائس کپٹن ویسٹ رہنے والے ہیں ان کے بارے میں چرچہ کریں گے ساؤت ہی ساتھ آپ کی ہیڈ ٹوڑ اور اس لیگ کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ پر فنڈز ہم لوگ چرچہ کریں گے ساؤت ہی ساتھ فنڈز ایک ٹیم ہم نے آپ لوگوں کو فلال کے لیے ونا کے دیئے اس کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں تو فنڈز یہاں پر پہلے سے ہی میں نے آپ لوگوں کو بنہیٞ ٹائم ہوجن سے ہی چہرچ کی ہے ایک اس کے بارے میں بات کروں یہاں پر جو ہے بکٹ کیپر کے بارے میں پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑے پچھ رپورٹ کے بارے میں بتا دینا چاہتہ ہوں تو فنڈز ایسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سامنے کی بونڈریاں تھوڑی سی چھوٹی ہیں اور فنڈز لیک سائٹ کی بونڈریاں بھی یہاں پر تھوڑی سی چھوٹی نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ فرنٹس آپ کو کافی اچھے کاسے رن مہا بر ون دو ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ فرنٹس آپ لوگوں نے پہلے میج میں دیکھا تھا انڈیا لیزنٹس نے کتنا اچھے کاسے رن پہلے ویٹنگ کرتے ہوئے بنائے تھے تو فرنٹس جو بھی ٹیم یہاں پر ٹوز جیتے گی ٹوز کی اہم بھوم کر رہے گی اور وہ پہلے ویٹنگ کرنے کا دیکھے گی آف ویٹنگ کرتے ہوئے اچھا کاسے سکور جو ہے فرنٹس پچھ پر آنے والی ٹیم کے لیے سامنے والی ٹیم کے لیے وہ بنانے کو دیکھے گی چلیے فرنٹس بات کرتے ہیں فلال کے لیے ہاں پر جو ہے بکٹ کیپر کے بارے میں میں اگر بات کروں تو فرنٹس فلال کے لیے بکٹ کیپر کے طور پر میں نے اہم بان وکو اپنی ٹیم کے اندر ٹرائے کے آئے جو کہ فرنٹس اپنی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کریں گے اور ساتھی ساتھ فنٹ بات کریں یہاں پر جو ہے بیٹرز کے بارے میں تو چار بیٹرز کو اپنی ٹیم کے اندر میں لے کے چلا ہوں فلال کے لیے میں نے اپنی ٹیم کے اندر میں ٹرائے کے ہاں روز ٹیلر کے لیے جو کی فنٹ سیکنڈ آن پوزیسن پر اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے نیو جیلینڈ لیزنڈ کی ٹیم میں سیکنڈ آن پوزیسن پر آپ کو کھیلتو ہونے جرائیں گے روز ٹیلر ساتھی ساتھ فنٹ بات کریں یہاں پر رڈولپ کے بارے میں تو رڈولپ یہ ٹیم کی طرف سے فنٹ آپ کو اوپننگ بھی کرتے ہوئے نجار آ سکتے ہیں یا پھر ٹیم تھوڑا سا ان کو نیچے کھیلاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ آن سے تھرڈ آن پوزیسن پر کھیلتو ہونے نجار آ سکتے ہیں لاشٹ کا میچ کھیلاتا تھوڑے سے رن جرور فنٹ سب ان کے بللے سے نہیں نکلیتے اس میچ میں ان کے بللے سے رن بننے کی اسنکہ ہے اسی لئے فنٹس ان کو اپنی ٹیم کے اندر میں ہم نے ٹرائی کیا ہے ساتھی ساتھ اپنی ٹیم کے اندر ٹرائی کیا ہے جونٹی روڈز جو کی فنٹس اپنی ٹیم کے لئے کافی اچھی کاسی بللنگ بھی کرتے ہیں آپ لوگ میلے سے ہی ان کا نام جانتے ہوگے ساتھی ساتھ فنٹس بللنگ کے ساتھ سی ساتھ آپ کو فنٹس یہ کیا کریں گے لاشٹ میں چار سے پانچ میں نمبر پر آ کر کافی اچھی کاسی رن بنائیں گے جیسے اگر فنٹس لاشٹ کے مقابلے میں دیکھا تھا لاشٹ کے مقابلے میں ہم نے پانچ چکے اور دو چکوں کے ساتھ کافی اچھی کاسی پاری انہوں نے کھلی تھی اس کے فنٹس ہم نے ٹرائی کیا ہے نیل بروم کے لئے جو کی فنٹس نیو جیلینڈ لیزنڈز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو اوپننگ کرتے ہونے جرائیں گے اوپننگ کرتے ہونے جرائیں گے اور ساتھی ساتھ راست کا جو ریسنڈ پرپورمنگ ان کی ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے ریسنڈ پرپورمنگ کو دیکھتے ہوئے فنٹس نیل بروم کو اپنی ٹیم کے اندر میں میں نے یہاں پر پلان کے لئے ٹرائی کیا ہے چلیے بات کریں گے آر راونڈز کے بارے میں تو فنٹس برنور فیلینڈر جو کی لاشٹ کا میچ نہیں کلیتے اسی لئے فنٹس اس میچ میں ان کے کھلنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں سائد اگر موقع دیتی ہے تو ہم لوگ اپنے پلینگ 11 کو بدلنے کی کوسس کریں گے اور جو بھی پلینگ 11 ہم لوگ بدلیں گے وہ اپنی ٹیلیگرام چیل پر ہم آپ لوگوں کو سیر کر دیں گے اسی لئے ٹیلیگرام چیل کو جا کے جب اس سے جور کر لیجئے گا لنک دسکرپسن کے اندر ایوالی بل ہے چلیے فنٹس بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے آر راونڈز کے بارے میں تو نیزی لیڈ کی طرف سے میں نے ٹرائی کیا ہے اس اسٹائرس کے لئے جو کی فنٹس نیزی لیڈ لیجنز کی ٹیم کی طرف سے سیکنڈ ناؤن سے تھرڑا اور پوزیسن پر آپ کو کھیلتے ہو نجر آئیں گے ساتھی ساتھ فنٹس ایک بات ان کے لئے اور ہے کہ ایس اسٹائرس آپ کو چار اوبر کنفرمیٹ ڈالتے ہو دیکھیں گے اور لاشٹ کی جو فنٹس ان کی پروپرمیگ ہے وہاں پر انہوں نے دو تین دو تین وکیٹ ہر مقاملے میں نکالے ہیں ساتھی ساتھ اپنے بللے کے ساتھ فنٹس تیس پلس رن لگوگ ہر پاری میں لاشٹ کی جو پاری ہیں دیکھئے میں نے ان میں بنایا ہے ساتھی ساتھ فنٹس بات کریں یہاں پر نیزی لینڈ ڈیجنز کی طرف سے دیب شیچ جو کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہو نجر آئیں گے ان کو ٹرائی کیا ہے اور جے وانڈر بات ان کو ٹرائی کیا ہے ساتھی ساتھ فنٹس جے وانڈر بات کے بارے میں بات کرو تو فنٹس یہ آپ کو ساتھ سے آٹھ میں نمبر پر کھیلتے ہو نجر آئیں گے تھوڑے بات فنٹس رن آپ کو بلے سے جرور بنا کر دے سکتے ہیں جے وانڈر بات واگے فنٹس ٹیم کی طرف سے چار اوبر کن فرملی آپ کو بولنگ ٹالتو ہی نظر آئیں گے چلی فنٹس بات کرتے ہیں یہاں پر بولنگ سیکشن کے بارے میں تو فنٹس بولنگ سیکشن کے بارے میں اگر بات کریں تو ایم انٹینی جنہوں کے لاشٹ کے میچ میں کافی اچھی کاسی بولنگ کرائے تھی ایک بکٹ اپنی ٹیم کو لے کے دیئے تھا ہالانکہ لاشٹ کے اوبر میں ان کو تھوڑے سے زیادہ رن کھوٹ دیئے تھے انٹینی لیزارٹس کی ٹیم نے سادی ست فنٹس اپنی ٹیم کے اندر میں میں نے ٹرائی کیا ہے سین بونڈ جو کی فنٹس نیو جلینڈ کی لیزارٹس ٹیم کے کافی اچھی کاسی پلیئر ہیں اور فنٹس بات کریں تو ان کی بولنگ کے بارے میں تو کافی اچھی کاسی بولنگ ان کی ہے جو کی فنٹس اپنے پہلے بھی جوانے میں ان کا نام سنا ہوگا سین بونڈ کا چلی فنٹس بات کریں گے ایک اور بولنگ کے بارے میں جو کی فنٹس نیو جلینڈ کی ٹیم کی طرف سے میں نے ٹرائی کیا ہے اس کا نام ہے فنٹس ہیمیز وینٹ ہیمیز وینٹ ان کو ٹرائی کیا ہے اپنی ٹیم کے اندر میں فنٹس لاشٹ کے پرپنگ کے بات کر رہے ہیں تو ہیمیز وینٹ ٹیم کی طرف سے چار اوبر ڈالیں گے سontر وینٹس بات کر رہے ہیں چار اوبر آپ کو ڈالت گیو دیکھیں گے آپ پر سین بونڈ اور سادیچ س λے چار اوبر آپ کو ڈالت گیو دیکھیں گے ایمم انٹوینی سادیچ سال فنٹس ہے ٹیم فلال کے لیے یہاں پر میں نے یہ چنگے دی ہے باقی فنٹس بات کر رہے کیپٹن با اس کیپٹن کے بارے میں تو فنٹس فلال کے لیے میں نے لہاں پرобытиz کی طور پر ایسے اسٹائریس کو کیا ہے ایسے اسٹائریس کو کیا ہے ڈالنے والے ہیں اور چار اوبر کے اندر میں ایک سے دو بگٹ لینے والے ہیں ایک سے دو بگٹ چار اوبر کے اندر میں لیں گے اور سادھی ساتھ فرنٹ سیکنڈ ڈاؤن پوزیسن پر آپ کو تیس چے چالیس آپ کو رن بنا کر دیں گے اور وہاں پر آپ کے لیے فرنٹ سے ڈریم لیور کا ایک بہترین کیپٹن جو ہے مل جائے گا سادھی ساتھ فرنٹ بات کریں وائس کپٹن کے بارے میں ایمان وک کو اپنی ٹیم کے اندر میں ٹرائی کیا ہے ریزن زیادہ لوگ کیا کرنا ہے کیپٹن کے طور پر روز ڈیلر اور وائس کپٹن کے طور پر یہاں پر فرنٹ سے ٹرائی کرنا ہے اپنی ٹیم کے اندر میں ڈیو سیچ کے لیے تو فرنٹ سے ایسا آپ لوگوں کو نئی کرنا ہے میں بات کروں تو ایمان وک کو اپنی ٹیم کے اندر میں ٹرائی کیا ہے واقعے فرنٹ سے جو ٹیم کی جو فرنٹ سے ٹرائی کے بعد جو ہماری ٹیم آنے والی ہے وہ ٹیلی گرام چینل پہ آئے گی ٹیلی گرام چینل کو جا کے جروس سے جوئن کر لو لنک ڈسکیپسن کے اندر احوالی بل ہے تو فرنٹ فائنلی ٹیم ہماری جو ہونے والی ہے بننے کے بعد جو فائنلی ٹیم ہماری ہونے والی ہے وہ کچھ اس پرکار کی دیکھے گی آپ لوگوں کو اور فرنٹ سے اسی ٹیم کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہمارے ٹیم ہونے والی ہے فائنل ٹیم جیسے کی ان میں سے کوئی بھی پلئیر نہیں کلتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ مل جائے گی ٹیلی گرام چینل کی لنک ڈسکیپسن کے اندر احوالی بل ہے جا کے جروس سے جوئن کر لیجی گا لنک ڈسکیپسن کے اندر احوالی بل ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ روز آرہ باری بیڈیو سکیپسن کے لئے آپ کو ٹائم پہ مل جائے جہن جوارت